بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عمر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں روف گارڈا وید عمر آج میں آپ کو اپنی گاجروں کے رجل دکھانے لگا ہوں جو میں نے ستمبر کے مہینے میں لگائی تھی اور یہ میں نے جو اینا بڑے کنٹینر میں لگائی ہے کم سے کم یہ اٹھارہ انچ کا کنٹینر یہ لوئے کے ڈرم ملتے ہیں ان کو میں نے ہاف کارٹ لیا اور اس میں جو اینا میں نے گاجرے لگائی ہیں آپ اس میں اس کا ریزیلٹ اس لئے دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے کہ کس کنٹینر میں ان کو چھت پر لگائی جائے اور ان کا ریزیلٹ کیسا آتا ہے اگر آپ چھوٹے کنٹینر میں لگاتے ہیں تو اس کا ریزیلٹ زیادہ اچھا نہیں آتا آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو اینا بڑے سے بڑا کنٹینر اب میں آپ کو اس میں سے ہارویس کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ میری گاجر ہے اس کے نیچے جو اینا بھنگی ہوئی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح ایسے ہلانے کے بعد کھینچ نہیں آئے دیکھیں یہ میری گاجر تیار ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بھی جو اینا آپ بار والی گاجروں جتنا ہو گیا اور یہ اچھی ریڈی ہو گیا اب یہ میں اس کنٹینر میں سے دوسری گاجر لگا یہ دیکھیں اس کا سائز چھوٹا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس کو میں نے ٹرانسفر کر کے لگایا تھا آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے گاجر کو جب بھی لگانا ہے تو اس کو ڈریکٹ لگانا ہے نہ کہ اس کی پنیدی تیار کرنی ہے اور نہ اس کو جو ہے آپ نے شفٹنگ کے جب یہ اس کی پنیدی تیار ہو جائے یہاں ڈریکٹ لگا رہے ہیں تو آپ نے پنچنگ کر کے ایک الہدہ ٹرانسفر نہیں کرنے آپ نے ٹرانسفر کے بغیر جب ایک جگہ بیج لگانے ہیں اسی جگہ پہ تین چار پودے نکلتے ہیں تو اس میں سے آپ نے ہیلڈی پلانٹ آپ نے رکھ لینا ہے اور بغایا آپ نے ڈسپولڈ آف کر دینے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنی بڑے کنٹینر اور چھوٹے کنٹینر دونوں سے جو ہے یہ گاجرے اتار لی ہیں اس میں سے کچھ ریزیلٹ جو ہے وہ بہت اچھا آیا اور کچھ ریزیلٹ جو ہے ایکسپیئنس کرنے کے قابل تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی گاجر کا سائز انکریز ہوا اور بڑھا بھی ہوا یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے ان کا سائز اس وجہ سے انکریز ہوا ہے کہ یہ میں نے ڈریکٹ لگائی اور ان کو میں نے ٹرانس پلانٹ نہیں کیا ان کے ساتھ اگر ایک ایک پوضہ تھا تو ان کو میں نے دفٹرائی کر دیا اور ان کو ٹریکٹ لگڑے ہیں دیا اور یہ چھوٹی چھوٹی بنی ہے یہ ساری میں نے ٹرانس پلانٹ کی جب یہ ٹرانس پلانٹ کی ہے تو ان کے نیچے گاجر بنی ہے پر چھوٹی سی بنی ہے جو میں ٹرانس پلانٹ کی تھی اس لیے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جگاجر کو جب بھی لگانا ہے تو ڈریکٹ لگانا ہے اس تمبر کے مہینے میں لگانا ہے اور اس کو آپ نے ٹرانس پلانٹ کر کے نہیں لگانا اور جس کنٹینر میں آپ نے ایک دفعہ سیڈ لگانے آئے اس کنٹینر سے آپ نے اس کو نکال لے نہیں اور کوشش کریں کہ بڑے سے بڑے کنٹینر میں اس کو لگائیں اور اس کا پانی کا خیال رکھے کیونکہ گاجر جو ہے لال اسی وجہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ سٹور ہوتا ہے آپ اس کو زیادہ جب یہ اس کی روٹنگ کا ٹائم آئے تو آپ اس کو پانی اس کا زیادہ کر دیں تاکہ اس کا کلر ریڈیش ہو جائے اسی طرح آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھینکیو اور اللہ حافظ